جس چیز کا ڈر تھا آخر وہی ہو گیا اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو قطر میں کرونا کسیز بڑھنے کی وجہ سے پھر سے بہت ساری چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں تو ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اجانکاری مل سکے اور آپ کسی بھی وائلیشن سے بچ سکیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں سیکٹر میں صرف اسی پرسنٹ لوگ آفیس میں آ کر ڈیوٹی کر سکیں گے باقی بس پرسنٹ لوگ اپنے گھروں میں رہ کر آن لائن ڈیوٹی یا جو بھی صورت ہو گھروں میں رہ کر ہی کام کر سکیں گے گورنمنٹ یا پرائیویٹ دونوں سیکٹروں میں کام کرنے والوں کی اگر میٹنگ ہوگی تو اس میں صرف پندرہ لوگ اس میٹنگ میں شریک ہو سکیں گے اس میں بھی کرونا سے بچنے کی تمام اپائے کو اپناتے ہوئے تو فیس ماسک پہننا ضروری ہوگا اکیلا شخص جو گاڑی چلا رہا ہو اس کو پہننا ضروری نہیں ہوگا لیکن ساتھ میں کوئی اور بھی ہو تو فیس ماسک لگانا ضروری ہوگا قطری ہو یا خارجی ہو احتراز ایپ کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہوگا اگر آپ اپنے گھروں سے یا روم سے یا اوفیس سے باہر نکلتے ہیں تو مسجدیں پانچ وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز کے لیے کھولی رہے گی لیکن وضو خانہ اور ٹوائلٹ کا سیکشن بند رہے گا فیملی ویزٹنگ تازیت اور گف شپ لگانے کے لیے جو میٹنگ ہوتی ہے بند جگہوں پر پانچ آدمی جبکہ کھولی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ پندرہ آدمی اکھٹھا ہو سکیں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تھنڈی کے موسم میں بہت سارے لوگ خاص کر کے قطری دور دراز جگہوں پر جا کر خیمہ لگاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پندرہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ اکھٹھا نہیں ہو سکیں گے شادی بیعہ کا جو فنکشن ہوتا ہے چاہے وہ کھولی جگہ پر ہو یا بند جگہ پر ہو اگلی نوٹس تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہاں اگر شادی کا پروگرام گھر یا مجلس میں رکھا جائے تو بند جگہوں پر دلہا اور دلہن کی طرف سے خود ان کے اپنے لوگوں میں صرف دس لوگ شرک ہو سکیں گے اگر کھولی جگہ پر ہے لمبی چوڑی جگہ ہے تو دونوں طرف سے صرف بیس لوگ شرک ہو سکتے ہیں اس کے لیے منیسٹر آف انٹری کو بتانا ضرور ہوگا جگہ کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں اور تمام شرطوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا عام پارکوں سمندری کناروں اور کورنیش میں کھیل کود کے اور ورجش کا جو ایریا ہے بند رہے گا اس میں صرف پندرہ لوگ ہی جمع ہو سکتے ہیں چھوٹی گاڑیوں میں چار سے زیادہ آدمیوں کو بٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس رول سے فیملی کے لوگ الگ ہوں گے بس کے ذریعے کمپنی والے صرف آدھے لوگوں کو بٹھا کر کام پر لے جا سکیں گے یعنی اگر کسی بس میں چالیس سیٹ کی گنجائش ہے تو صرف بیس لوگوں کو لے جا سکتے ہیں اس میں بھی کورونا سے بچنے کی تمام اپائے کو سامنے رکھنا ہوگا میٹرو اور بس کی سرویس صرف تیس پرسنٹ کھولی رہے گی ڈرائیونگ اسکول صرف پچیس پرسنٹ اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکیں گے سینیما اور تھیٹروں میں صرف تیس پرسنٹ لوگ جا سکیں گے اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو اجازت نہیں ہوگی ایجوکیشن سینٹر اور پریویٹ ٹریننگ سینٹر کو صرف تیس پرسنٹ کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی نرسری اور چائلڈ کیر کی سرویس کو صرف تیس پرسنٹ کھول سکتے ہیں پبلک میوزیم اور لیبریز کو صرف پچاس پرسنٹ تک کھول سکتے ہیں پروفیشنل اسپورٹ ٹیم کو پریکٹس یا ٹریننگ کے لیے کھولی جگہوں پر چالیس لوگ اور بند جگہوں پر بیس لوگوں کو اجازت ہوگی پریکٹس یا ٹریننگ کے لیے لیکن بھیڑ بھارے کٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوگا کمرشیل کمپلیکس صرف پچاس پرسنٹ اپنے ایکٹیوٹیز کو جاری رکھے گا اور اس میں موجود تمام ہوتلوں کو بند رکھنا پڑے گا یا یہ ہوتل صرف بہاری آرڈر پر کھانا دے سکتے ہیں بند جگہوں پر جو ریسٹورینٹ اور کیفے ہیں وہ صرف پندرہ پرسنٹ کھولی رہے گی جس نے قطر کلین سے اجازت لیا ہے وہ تیس پرسنٹ تک اوپن رکھ سکتا ہے جبکہ کھولی جگہوں پر جو ریسٹورینٹ اور کیفے ہیں وہ پچاس پرسنٹ اپنے ایکٹیوٹیز کو جاری رکھ سکتے ہیں سائلون تیس پرسنٹ اپنی ایکٹیوٹیز کو کھولا رکھ سکتا ہے کمرشیل کمپلیکس میں تمام انٹرٹینمنٹ پارک اور سینٹر بند جگہوں پر بند رہے گا جبکہ کھولی جگہوں پر تیس پرسنٹ تک کھولا رہے گا سبھی انڈور سویمنگ پول اور انڈور وارٹر پارک بند رہیں گے بند جگہوں پر کی بات ہے یہ جبکہ کھولی جگہوں پر تیس پرسنٹ اس کی ایکٹیوٹیز جاری رہے گی دوستو ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح کی اپڈیٹ آپ لوگ کے سامنے میں لاتے رہیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہم جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ